بسم اللہ الرحمن الرحیم ام رائے خرمشہزاد خرل ایڈوکیٹ تصفیل وارس سیشن پینڈی بٹیا اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹاپک کنفیشن کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ بھی کنسلیشن آف ٹینڈر آف پارڈن یہ بھی ایک کنفیشن کے ہی ٹاپک ہے جو کہ قنون شادر نائٹی ایٹی فور کے تحت آرٹیکل تھرٹی سیون تو فورٹی فائف کے تحت ہم جو کنفیشن جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے ہیں ہم عزیز ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کنسلیشن آف ٹینڈر پارڈن یعنی کہ کوئی بھی پارڈن جب کنسل ہونی سچویشن کیا ہوتی اس صورت میں ہم ایک کیس لا دیکھتے ہیں کہ افتخار الدین ورسز کرون پی ایل ڈی نائنٹی فیفٹی فائف لاہور 375 یہ ایک کیس ہے پی ایل ڈی کا نائنٹی فیفٹی فائف کا پیج ہے 375 ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں with case law اس کو ہم اس کے پورے case law کو اور اس پورے points کو سمجھانے کے لیے ایک میں نے دو لائن میں ایک اس کو summary کے طور پر بنایا جس سے آپ کو پورا case law بھی سمجھا جائے گا اور cancellation of tender pardon کے concept کی سمجھا جائے گی main میرا purpose جو ہے آپ کو cancellation of tender pardon کا concept سمجھانا ہے اور یہ کیس لا کے ذریعے آپ کو easily سمجھا جائے گی کہ if tender of pardon of an accomplice is cancelled then this confession becomes admissible اور یہ admissible کب ہوگا یہ intersection 439 کے تیارت subsection ہوگا 2 subsection 2 of CRPC subsection 2 of CRPC کی تیار یہ admissible ہوگا یعنی کہ again اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فار واشنگ اللہ حفظ